ناظرین نیوزی لینڈ کے حلاو پہلے ٹی ٹونٹی میچ میں سیم ایوب کی بیٹنگ کا توفان کرکٹ کی طریق کے بڑے ریکار توڑ دیئے چھکوں اور کیوگوں کے ساتھ نیوزی لینڈ کے بوروں کو دھوڑ ڈالا اور کرکٹ کی طریق کے ایسے انوکھے اور لمبے چھکے لگئے جن کو دیکھ کر پوری دنیا حیران ہو گئی اور اپنی تباکن بیٹنگ کی وجہ سے میچ کا پانسہ پلٹ دیا ناظرین اس ویڈیو کے ذریعے آپ کو دکھائیں گے کہ سیم ایوب نے کون سے انوکھے اور لمبے چھکے لگئے ہیں تو اس لیے آپ دوستوں نے اس ویڈیو کو شروع سے لے کر اند تک لازمی سے دیکھنا ہے ناظرین پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان آئی پہلہ ٹی ٹونٹی میچ کیل آ گیا پاکستانی ٹیم نے آئی ٹاس جیت کر پہلے بولنگ کرنے کا فیصلہ کیا نیوزی لینڈ ٹیم نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے پاکستانی ٹیم کو دو سو ستائیس رنس کا ٹارگٹ دیا پاکستانی اپنر بلے بعد محمد ریزوان آئی چوبیس رنس بنا کر آؤٹ ہوئے افتخار احمد نے پچیس رنس بنے فخر زمان آئی پندرہ رنس بنا کر آؤٹ ہوئے جبکہ کینگ بابا رازم نے ستاوہ رنس کی شاندار ایننگ کھیلی اگر سیم ایوب کی بات کی جائے تو آج سیم ایوب نے شاندار بیٹنگ کی صرف اور صرف ناؤں گینوں پر ستائیس رنس بنے جس میں سیم ایوب کے دو چوکے اور تین بہتری لمبے چکے شامل ہیں سیم ایوب نے آج ایک سو ساٹھ میٹر کا لمبا چکہ لگا کر کرکٹ کی طریقہ بڑا اور اہم ریکارڈ اپنے نام کر لیا لیکن آن فارچونیٹلی پاکستانی ٹیم یہ بڑا مقابلہ چیہالیس رنس سے ہار گئی